تحریک انصاف کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس عمران خان کی صدارت میں منقد ہوا وزیر علیہ پنجاب کے لیے یاسمین راشد اور علیم خان کے نام پر بھی گور کیا جا رہا ہے تاہم کوئی نیا چہرہ بھی اس صحبتے کے لیے منتقب ہو سکتا ہے آئیے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک کون کون وزیر علیہ پنجاب کے عہدے پر کتنی مدت کے لیے براجمان رہا ہے پنجاب کے پہلے وزیر علیہ افتخار حسین خان ممدوٹ تھے نواب افتخار حسین خان ممدوٹ پنجاب سے تلک رکھنے والے سیاستدان تھے وہ پندر آگست انیس سو سنتالیس سے پچیس جنوری انیس سو انچاس تک پنجاب کے پہلے وزیر علیہ رہے انہیں قائد عظم محمد علی جنہ نے وزیر علیہ مقرر کیا تھا میاں ممتاز دولتانہ پندر آپریل انیس سو اکاون سے تین آپریل انیس سو ترپن تک میاں ممتاز دولتانہ پنجاب کے وزیر علیہ رہے وہ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن رہے جنہوں نے قائد عظم کے ساتھ مل کر پاکستان کے حصول کے لیے بھرپور جدوجائد کی ملک فیروز خان نون تین آپریل انیس سو ترپن سے اکیس مائی انیس سو پچپن تک پنجاب کے وزیر علیہ رہے آپ پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل تھے آلہ تعلیم انگلستان سے حاصل کی بعد ازام ملک کے آلہ عہدوں پر بھی فائز رہے عبدالحمید خان دستی عبدالحمید خان دستی اکیس مائی انیس سو پچپن سے چودہ اکتوبر انیس سو پچپن تک وزیر علیہ پنجاب رہے امجد حمید خان دستی ان کے صاحب زادے تھے عبدالحمید خان دستی اٹھارہ سو پچانوے میں مزفرگرہ میں پیدا ہوئے ملک میراج خالد دو مائی انیس سو بہتر سے بارہ نومبر انیس سو تہتر تک پنجاب کے وزیر علیہ رہے میراج خالد پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے ابتدائی لوگوں میں شامل تھے اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لاہور سے انیس سو ستر کے انتخابات میں رکنے قومی اسیمبلی منتقب ہوئے غلام مستفا خر بارہ نومبر انیس سو تہتر سے پندرہ مارچ انیس سو چوہتر تک وزیر علیہ کا کلمدان سبھالا پنجاب سے تعلق رکھنے والے غلام مستفا پنجاب کے وزیر گورنر بھی رہ چکے ہیں حنیف رامے انیس سو بہتر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے عہد میں وہ پہلے پنجاب حکومت میں مشیر خزانہ بنے اور بعد میں مارچ انیس سو چوہتر میں وزیر علیہ پنجاب منتقب ہوئے وہ پندرہ مارچ انیس سو پچتر سے پندرہ جولائی انیس سو پچتر تک وزیر علیہ پنجاب کے عہدے پر فائز رہے وہ مارچ انیس سو چوہتر تا تیرہ مارچ انیس سو پچتر تک صوبہ پنجاب کے گورنر بھی رہے نواز شریف میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے سابقہ قائد ہیں وہ نو اپریل انیس سو پچاسی سے تیرہ آگست انیس سو نوے تک پنجاب کے وزیر علیہ رہے نواز شریف تین بار انیس سو نوے تا انیس سو ترینوے انیس سو ستانوے تا انیس سو ننانوے اور آخری بار دو ہزار تیرہ تا دو ہزار ستارہ وزیر آزم پاکستان بھی رہے انہیں کریپشن اور دیگر چارجز میں برطرف کیا گیا اور دس سال قید کی سزا سنائی گئی غلام حیدر وائن آٹھ نومبر انیس سو نوے سے پچیس سپریل انیس سو ترینوے تک پنجاب کے وزیر علیہ رہے ان کا تولک اس وقت کے اسلامی جمہوری اتحاد سے تھا آپ پارٹی میں مرکزی حصیت رکھتے تھے منظور وٹو غلام حیدر وائن کے بعد مسلم لیگ جیم سے تولک رکھنے والے منظور وٹو نے وزارتیالہ کا کلمدان سنبھالا وہ پچیس سپریل انیس سو ترینوے سے انیس جولائی انیس سو ترینوے تک پنجاب کے وزیر علیہ رہے منظور الہی منظور الہی نگران وزیر علیہ غلام حیدر وائن کے بعد بنے وہ انیس جولائی انیس سو ترینوے سے بیس اکتوبر انیس سو ترینوے تک پنجاب کے نگران وزیر علیہ رہے منظور وٹو نے دوسری بار وزارتیالہ کا کلمدان سنبھالا جس کے بعد وہ 20 اکتوبر 1993 سے 13 ستمبر 1995 تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے سردار عارف نکئی 13 ستمبر 1995 سے 3 نومبر 1996 تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے قبل عزیم پنجاب اسیمبلی کے رکن بھی رہے اس کے علاوہ وہ مختلف شعبوں کے وزیر بھی رہے ان کا 20 فروری سن 2000 میں لاہور میں ہوا منظور وٹو منظور وٹو اس بار پنجاب کے تیسری بار وزیر اعلیٰ بنے اور 3 نومبر 1996 سے 16 نومبر 1996 تک کلمدان اپنے پاس رکھا وہ پنجاب اسیمبلی کے سپیکر بھی رہے ان کا تولک تو ان کا مسلم لیگ جیمز سے تھا لیکن انہوں نے بعد میں پیپلز پارٹی میں شمول یہ تک تیار کر لی تھی میاں افضل حیات 16 نومبر 1996 سے 20 فروری 1997 تک نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ان کے تولک پنجاب کے زلہ گجرات سے تھا بعد اضا انہوں نے دسمبر 2011 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمول یہ تک تیار کر لی شہباز شریف شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں وہ پہلی بار 20 فروری 1997 سے 12 اکتوبر 1999 تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے شہباز شریف 1988 میں پنجاب صوبائی اسیمبلی اور 1990 میں قومی اسیمبلی پاکستان کے رکن بھی رہے 1993 میں پنجاب صوبائی اسیمبلی کے رکن منتقب ہوئے اور قائد حضب اقتلاف بھی نامزد کیے گئے تھے چودری پرویز الہی چودری پرویز الہی بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے 2002 سے لے کر 2007 تک وزیر اعلیٰ رہے وہ پاکستان کے پہلے نائب وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے اہم رہنما اور صوبائی صدر بھی ہیں شیخ اجاز نصار چودری پرویز الہی کے بعد شیخ اجاز نصار پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ نمزد ہوئے وہ 19 نومبر 2007 سے 11 اپریل 2008 تک اس عہدے پر پائز رہے دوست محمد خوصہ دوست محمد خوصہ 2007 سے لے کر 2008 تک تین ماہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے 1999 میں اپنے والد کی چھوڑی ہوئی نشست پر پنجاب اسیمبلی کے رکن منتقب ہوئے گزشتہ کئی سالوں تک وہ مسلم لیگ نون کے ڈرہ غازی خان کے صدر بھی رہے ہیں شہباز شریف شہباز شریف دوسری مرتبہ آٹھ جنگ 2008 سے 25 پروری 2009 تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے وہ 1988 میں پنجاب صوبائی اسیمبلی اور 1990 میں قومی اسیمبلی پاکستان کے رکن بھی رہے 1993 میں پنجاب صوبائی اسیمبلی کے رکن منتقب ہوئے اور قائد حضب اقتلاف بھی نمزد کیے گئے تھے 2009 میں جب اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے گورنر راج کا نفاظ کر کے سلمان تصیر کو گورنر پنجاب نامزد کیا تو شہباز شریف موضول ہو گئے شریف برادران نے عدالت کی بحالی کے لیے یوسف رضا گلانی کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیا جس کے نتیجے میں عدلیہ بحال ہو گئی اور گورنر راج ختم ہو گیا گورنر راج ختم ہوا تو شہباز شریف وحسیت وزیر اعلیٰ پنجاب دوبارہ بحال ہو گئے اور 30 مارچ 2009 سے 26 مارچ 2013 تک وزیر اعلیٰ کے عدے پر رہے نجم سیٹھی نجم سیٹھی بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب 27 مارچ 2013 سے لے کر 7 جون 2013 تک رہے نجم سیٹھی کی شہرت وطور صحافی ہے مارچ 2013 میں انتقابات سے پہلے وطور نگران وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے یوں پنجاب کے سولویں وزیر اعلیٰ بنے شہباز شریف پنجاب کی تاریخ میں تیسری بار شہباز شریف آٹھ جون دو ہزار تیرہ کو وزیراعلا پنجاب بنے اور مئی دو ہزار اٹھارہ تک اس عہدے پر فائز رہے حسن اسکری پنجاب کے مجودہ نگران وزیراعلا حسن اسکری ہیں جنہوں نے مئی دو ہزار اٹھارہ میں حکومت کی مدت ختم ہونے کے بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور پنجاب کے اٹھارویں وزیراعلا قرار پائے